اسلام علیکم میں ہوں جنید جہانگیر جو ہمارا ٹاپک جیسے اب سے تھوڑے دے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ پرائم نیسٹر عمران خان کے دورہ امریکہ کے آفٹر میت کے اوپر بات ہو رہی ہے جو اس کے فال اپس ہیں جو مزید ڈیولپنٹس ہیں مختلف حلقوں کے طرف سے کس طرح کی مختلف یعنی کہ متضاد قیاس ہرائی ہیں اور متضاد بیانات جو آ رہے ہیں اس پر بھی بات ہو گی اور اس کے علاوہ جو اسکری قیادت ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی اس کے ساتھ ہمارے جو ہماری فوجی قیادت وہاں گئی ہے پرائم نیسٹر عمران خان کے ساتھ تو ان کی بھی ملاقاتیں رہی ہیں آپس میں ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ کرزیڈنٹ ٹرم سے ملاقات کے بعد پرائم نیسٹر عمران خان کی دیگر سیاسی حکام اور دیگر جو ان کے سیاسی لیڈران ہیں یونائٹڈ سٹیٹس کے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں سے ایک قابل ذکر ہاؤس کی جو ان کی سپیکر ہیں انینسی پلوسی جن کا تعلق سیاسی واپس تکی جن کی ڈیموکریٹس کے ساتھ ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے سینئر جنرلسٹ ہمارے ساتھ بس موجود ہوں گی اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وٹس گوئنگ آن یہ سب صورتحال ہے اور اس کے ساتھ سے جیسے کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پرائم نیسٹر کی جو دورہ ہے اور جس طرح سے جو ملاقات ان کی ٹرم کے ساتھ رہی ہے وہ آیا کتنی خوشائند رہے گی کیونکہ اس سے پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ خواہ کچھ بھی ہے لیکن جو کور ایشو ہے جو کور پوائنٹ ہے اس وقت ملاقات کا اور جو تمام در ڈسکیشن کا جو محور رہے گا وہ ہے افغان صورتحال کیونکہ یونیٹڈ سٹیٹس چاہتا ہے کہ افغانستان سے اس کا ایک پرواکار طریقے سے انخلاء ہو سکے اور اس پرواکار طریقے سے انخلاء کو ممگن بنائے گا وہ پاکستان کے ذریعے سے تو پاکستان نہ صرف امریکہ کے اس وقت ضرورت ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ آن بورڈ ہو کیونکہ دے دو کہ جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے ان کا کیا الیکشن کے دوران بھی ان کا کیا سٹریٹیجی رہی ہے اور ان کے کیا بیانات رہے ہیں امریکہ کے اعتبار سے امریکہ کی پالیسیوں کے حوالے سے خصوص انجر اختلافات ان کے تھے اس پر بھی اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کا روائیہ رہا ہے خواہ وہ سوویت کے افغانستان پہ اٹیک اور اس کے بعد جس طرح سے پاکستان سے اس نے مو موڑا امریکہ نے حالانکہ پاکستان نے امریکہ کے لیے فوج بھی تیار کی تھی جو مجاہدین تھے وہ تیار کیے تھے اور سوویت سے جا کر ان کو ٹرین کرنے کے بعد ہماری پاکستان آربی نے ان کو ٹرین کیا اور پھر انہوں نے سوویت کو وہاں سے مار بھگایا تھا جس میں انہوں نے افغان جو مقامی آبادی تھی اور جو مقامی ان کے ان کے قیادت تھی اس کے ساتھ مل کر ان کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا اور امریکہ نے اس وقت بھی پاکستان کو استعمال کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان سے مو موڑ لیا تھا اور اب کی جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کی ہے کہ اب بھی امریکہ ایک سیف ایکزٹ چاہتا ہے افغانستان سے اور اس کے لیے پاکستان اور پاکستان کی فوجی قیادت اور سیاسی قیادت کو وہ اعتماد میں لیے بغیر اسا نہیں کر سکتا یہ امریکہ اور ٹرم با خوبی اس بات سے واقف ہیں نینسی پلوسی سے جو ملاقات پرائم ایسٹر کے رہی ہے اس کے اندر بھی ایک طرف ایکنومی صورتحال تھی جو پاکستان کی معیشت ہے پاکستان جو ٹریٹ کرنا چاہتا ہے اور ٹریٹ کے ذریعے سے امریکہ کے ساتھ ٹریٹ کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشن ایکنومک ریلیشن قائم ہو تاکہ پاکستان زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس اپنی ممکن بنا سکے ایک طرف تو ایکسپورٹس زیادہ سے زیادہ ہو سکیں تاکہ جو پاکستان کا ٹریٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کنٹرول میں آ سکے اور جو کرزے پاکستان کے اوپر ہیں ان کا ایک طرف تو جو سروس ڈیٹ سروس اتر رہا ہے نہ صرف وہ اترے بھلکہ پرنسپل بھی کسی طرح سے اتر سکے گو کہ ابھی یہ بات ایک کسی خواب کی معنی نہیں ہے خواب سے کم تو نہیں ہے کہ پاکستان کے جو پرنسپل ہی اس وقت پاکستان کے اوپر ہے جو کہ تھرٹی بلین ڈالر ہے تو کس طرح سے ممکن ہو پائے گا ایک طرف پاکستان کے اندر بھی جو ایک سیاسی اپھیول کرنے کی کوشش کی جارہی ہے متحدہ پوزیشن کی طرف سے کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں تو اس لیے وہ متحد ہو چکے ہیں اور دوسری جانب ہماری جو تاجر برادری ہے وہ بھی ٹیکس نہ دینے کے لیے اپنی پوری تبازمائی کر رہے ہیں کہ کہیں انہوں نے ٹیکس نہ دینے پڑے جائے حالانکہ بہت سے اگر کراچی کی بات کرتے ہیں ان پرٹیکلر تو وہاں کے جو تاجر برادری ہے وہ بھتہ دینے پر آماد ہے اور بھتہ دیتے بھی رہے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیں گے کورنمنٹ پر جو کہ ultimately انہی پر ان کی جنریشن پر ان کی اولادوں پر اور انہی کے لیے جو سڑکیں بنیں گے ان پر انہی کے لیے جو سکول بنیں گے ان پر انہی کے لیے جو ہسپیٹل بنیں گے ان پر خرچ ہونا ہے تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نہیں ان کی ہو پا رہی ہے سو از ای سیڈ کہ ہمارے ساتھ ایک سینے جنرلیسٹ شامل ہوں گی جو کہ وائٹ ہاؤس کے جنرلیسٹوں سے ایک ہیں سو ام ٹرائنگ تو گیٹھر آن لائیویر بٹ لیسے جس طرح سے جس طرح سے وہ آتی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نینسی پلوسی سے جو پرائنگیسٹر کی ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک طرف ایکنومک اور ٹریڈ کے اوپر بات ہوئی ہے دوسری طرف جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو ملاقات پرائنگیسٹر کی ہوئی تھی اس میں ڈیٹیل میں ظاہر ہے جو ایک پریس سے انہوں نے کچھ جوائنٹ کانفرنس کی تھی اس میں اور اس ملاقات کے اندر بہت ڈیٹیل میں تو بات نہیں ہوتی ایک چیدہ چیدہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ ڈسکیشن ہوتا ہے مگر ڈیٹیل کے اندر جانرے ڈیلیگٹس ساتھ جاتے ہیں تو وہ اب جس طرح سے جنرل باجبہ کی ملاقات ان کے کاؤنٹر پارٹس سے ہوئی اور بہت ہی کامیاب اس کو قرار دیا جا رہا ہے امریکی حکام کی طرف سے بھی پاکستانی جو سپوکس پرسن ہیں ان کے طرف سے بھی جسے کہ میں نے کہا کہ جو گفتگو ہے وہ تو ڈیلیگٹس ہی کرتے ہیں جو ڈیلیگٹس دونوں کنٹریز کے ہیں آہم میں بھی کچھ ٹیکنیکل وجہات کی بینہ پر ہم نہیں ان کو لے پا رہے ہیں یہاں پر so as soon as she joins us تو میں دوبارہ آپ کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتا ہوں لیکن ابھی جس طرح سے میں نے بتایا کہ جو ہماری ڈسکیشن کا محور ہوگا وہ آفٹر میت ہے پرائم نیسٹر کے دورہ امریکہ کے کیونکہ دورہ امریکہ جب شروع ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ان کا ایک کمیونٹی سے کمیونٹی کے ساتھ جو ایک انٹریکشن ہوا تھا جس طرح سے انہوں نے خطاب کیا جس کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے لیکن کچھ خلقوں کی طرف سے اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ جو کیپٹل ایرینہ کے اندر جو خطاب کیا گیا ہے تو وہ جو پیسہ جو اس پر خرچ ہوا ہے یعنی اس قسم کی جو اوبجیکشنز ہیں وہ کیا جا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی بابر کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹوٹل سارا ملا کر جو پریویس حکمران جاتے رہے ہیں امریکہ اس سے کچھ کم خرچہ نہیں ہوا ہے یہ بھی کچھ خلقے کہہ رہے ہیں اور کچھ خلقی ایکینا وہ جن کا انکلائن اپوزیشن کی طرف ہے بٹ جو فیکٹس ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ ہسٹری میں ایسا ہوا نہیں کہ کمیونٹی کی اتنی بڑی گیدرنگ ہوئی ہو اور اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر کے جس طرح سے امریکی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اس کی نظیر کوئی نہیں ملتی انلیس کے زلفقار علی بھٹو کے ملاقات کینیڈی سے ہوئی تھی اس کی ہمیں ایک نظیر ملتی ہے یا پھر پرائم منسٹر محترمہ بنظر بھٹو بھی دورہ امریکہ انہوں نے کیا تھا وہ بھی انہوں نے اپنی ثقافت کی بھی وہاں پر اس کو روشناز کھایا تھا اور اس کو لے کر چلیں تھی جس طرح سے پرائم منسٹر کا دورہ امریکہ میں جہاں پر ایک طرف افغان صورتحال محور میں رہی ایک طرف ہماری جو امداد کے حوالے سے نہیں بلکہ ٹریڈ کے حوالے سے بات جو ہے جو موقف ہے وہ فوکس میں رہا تو دوسری طرف اگر پرسنلی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں شخصی اعتبار سے پرائم منسٹر کی جو ڈریسنگ رہی وہ بھی قابل ذکر رہی حلقوں میں رہی تو یہاں تھا جو کہ جس پر ظاہر ہے اس طرح سے بنظر بھٹو نے بھی جب دورہ کیا تھا تو اپنی ثقافت کو اعتبار سے اجاگر کیا تھا اور اگر دن دیٹ جب ہم قادرز محمد علی جنہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے وہ ویسٹرن ڈرسٹ میں رہتے تھے لیکن ہمیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے پاکستان بننے کے بعد وہ پھر شروانی انہوں نے سے ابتن کی اور جنہ کیپ کا آغاز تب سے ہوا تھا سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ثقافتی اعتبار سے بھی اس کی رپریزنٹیشن پرائم منسٹر نے کی ہے اور دوسری طرف جو پاکستانی اور پاکستانی قوم کا جو موقف ہے اس کی رپریزنٹیشن بھی پرائم منسٹر نے کی ہے دوٹوں کا الفاظ میں جب بات شاکیل آفریدی کی ہوئی تو اس پر بھی یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہم شاکیل آفریدی کے ساتھ کوئی پریزنر سواپ پر غور کر سکتے ہیں کیونکہ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی تو ان کو ان کی رہائی جو ہے وہ بہت important ہے کیونکہ پرائم منسٹر امران خان سے یہ ایک توقع کی جا رہی ہے قوم کی طرف سے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی یہ سوال بھی پریزنٹ ٹرم کے ساتھ جب نیوز بریفنگ ہو رہی تھی اس میں بھی یہ سوال کیا گیا تھا سو اس پر پرائم منسٹر نے یہ ڈیٹیل میں بات ابھی کرنی باقی ہے تو وہ پھر ایک انٹرویو کے دوران پرائم منسٹر نے کہہ دیا تک شاکیل آفریدی کے ساتھ سواپ پرابلی ممکن ہے سو یہ کچھ چیزیں ہیں ساتھ میں جو ایک مداخلت کا پہلو ہے بھارت کے طرف سے مداخلت افغانستان کے سرزمین کے ذریعے سے پاکستان میں اور بلوجستان کی جو ہمارا جو پروزنس ہے اس میں جو مداخلت کا سلسلہ جاری ہے اس پر بھی ایک موقف آباز ہے اور دو ٹوک مزید اپنا آنے کی ضرورت ہے کوکیا بھی اپنا آیا گیا ہے لیکن ڈیلیگٹس کے سطح پر جب گفتگو ہوگی تو اس موقف کو بھی پورزور انداز میں سامنے لانا ہوگا سو آئی ٹھنگ یہاں پر اوکے جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ سینی جنریسٹ ہوں گی تو کمال آبدی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی کمال آبدی کو ساتھ ساتھ ساکھا ہے ایک پر اوکے 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 جسا جو میں نے آپ کو آغاز میں جو چیدہ چیدہ پوائنٹس بتا دیا ہیں وہ ہمارے گفتگو کا موضوع ہونے جا رہا ہے اور آفترمیت کے اوپر کے اب مزید ڈیولپمنٹس مزید دو سے تین ہفتوں میں مزید yes she's here so now i'm trying to get her here please bear with me okay جی کمال آپ ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں اور میں کوش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہاں پر ایڈ کر سکوں تاکہ آپ سے گفتگو ہو سکے آپ وائٹ ہاؤس کی سینئر جنرلسٹ ہیں یہاں پر کمال آ دو گئی ہے لیکن اور میں کوش کر رہے ہیں اور میں کوش کر رہے ہیں اور میں کوش کر رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے ہیں ہمیں یہاں پر اگر نجبہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ گائید کر دیجئے گا کہ کیا کیا جائے کیونکہ کیونکہ میں کیونکہ کیونکہ ایڈ کا اپشن نہیں آ رہا ہے یہاں پر پرامیسٹر کے دور ہے امریکہ اور اس کے خصوصاً نہ صرف دور ہے امریکہ بلکہ آفٹرمیسٹ کے وٹ نیکسٹ اس پر ہم گفتگو کریں گے آرائیٹ سو آئی ٹھنک اب تک کے جو میں نے آپ کو سیچیشن بتائی ہے ہم گفتگو کریں گے ہم جو گرین ایک آنے وہ آ نہیں رہے ہیں ہم جو گرین ایک آنے وہ آ نہیں رہے ہیں نے وہاں ہوں کچھ کچھ کچھے کے ایک آerst کا میں ہاں رہا ہوں گے ہم در مزیم پر میں سا ماؤ دے موسیقی